ہمارے بچوں میں ٹیلنٹ ہے 99% ہمارے بچے لیتے ہیں 99% اسی لیے ہم ان کو سمانت کرتے ہیں اور اسی لیے یہ کارکرم رکھا گیا ہوتا ہے کیونکہ کچھ لوگ دھانتیاں پھیلاتے ہیں گاؤں میں پردیش میں دیش میں یہ اس سے سماج پڑھتا نہیں ہے لکھتا نہیں ہے پرسنٹس نہیں ہے یہ نوکرے لگ جاتے ہیں یہ ارکشن میں نوکرے لگ جاتے ہیں ان کو یہ سمدیش ہے ویسے تو ہمارے سماج میں امیروں کی بھی کم ہی نہیں ہے کروڑپتی عربپتی لوگ ہیں لیکن وہ یہاں نہیں ہوں گے کچھ ہوں گے وہ سیر جکائے بیٹھے ہوں گے جلد ہی especially by the bundle کے لیے ایک competition رکھا جائے گا اور اس میں یہ نام بھی آپ کو ٹھیک رکھا جائے گا 50,000 رکھا جائے گا ایک ہند لبل پر کریں گے کیوں مہیلاؤں کی بھاگے داری مجھے لگتا ہے کہ پوچھوں سے زیادہ ہے آپ یہاں بھی دیکھ لیجئے مہیلہیں زیادہ ہے پرش کم ہے بھارت رتن بھارتی سمیدھان کے نرماتہ ہم ان کو کیا کہے ان کے انہے کو نام ہے بابا صاحب ڈاکٹر پی آر امیڈگا جی کی چرنوں میں شت شت نمن کرتا ہوں ہمارے بیچ میں ہمارے سنگٹھن کے مہا منتری گوبادر چوہان جی ہمارے بیچ میں ہمارے راجے کے پرمک سلحہ کا اور پرمکتہ بسے ہم چندن جوگی کہتے ہیں اور ان کو شورٹ کارٹ کہتے ہیں سی ایس جوگی جی ہمارے یہاں آپ کے جیلا آپ کا جیلا شیملا ہے جیلا شیملا کے ادھیاکش مسترہ موکتا جی مہا منتری موہن لال کالٹا جی ہمارے اب یہاں کی بات آتی ہے روڑو بیدھان سبکشتر کی جس ویقتی نے اتنا اچھا آیوجن کیا ہے سب سے پہلے تو یہ تالیاں آپ کو بزانے ہی پڑے تھوڑی کم لگ رہی ہے تھوڑی کم لگ رہی ہے پھر بھی وہ جو اور سے بزائی ہے نا گوہنے کا یہی اس لیے آپ کو میں تالیاں بزانے کا تھوڑا سا محد بتا دیتا ہوں تالیاں بزانا ہی صرف ایک ایسا نہیں کہ تالیاں بزانا بس ہم تالیاں تو بزا رہے ہیں لیکن دھیان کہیں اور ہو ہم تالیاں کیوں بزاتے ہیں اس کے دو خائدے ہیں پہلا کہ جس کے لیے ہم یہ تالیاں بزا رہے ہیں تھوڑا سا وہ مان سو مان بڑھتا ہے دوسرا ایک ایکسر سائز ہے اس لیے کہاں میرے کے جوڑ سے بزانے ہیں نا اور یہ جو سچ ہے منوج نگی جی میرا ان کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں تھا ابھی کچھ دن پہلے واسطہ ہوا اور میں نے کہاں بھی سوچا بھی نے تھا کہ اتنا بڑا انتظام یہ کریں گے یہ تو بڑھائی کے بات ہیں سچ میں ہمارے یہاں کے ستھانیاں جو منوج نگی کے ساتھ مہامنتری ہے ہمارے بکرم چنٹا جی کہاں گئے ہوگے ہاں بہت بڑے سادھارن ہے ان کے لیے بھی زور دار دالیا اور اس کے بعد جو یہاں جو اس بنچائد کے پردھان ہے برطمان میں جو بنچائد کے پردھان ہے برجیش جی ان کے لیے تو اور بھی زور دار دالیا بجائیے انہوں نے پچاس ہزار ناشی بھی آگ کو دی ہے کون دیتا ہے کوئی نہیں دیتا سب لیتے ہیں ٹھیک ہے نہ سمجھ گیا آپ میری بات پر مجھے لگتا ہے یہ دیتا نہیں ہے یہ سماس سیوہ کے اصلی حق دار ہے اس لیے ان کے لیے میں نے کہا کہ اور زیادہ تالیا بجانی چاہیے اور زیادہ تالیا بجانی چاہیے ہاں بالکل بہت بڑی ہے پڑا کیمرہ ہیتر بھی دکھائے کریں کیونکہ یہ تالیا باہر ان تک بھی جانی چاہیے اس سے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اس میں سنگٹھن کے جیسے دو چاہتھی اور بھی ہے سنیئر والس پریزی�ینٹ پاگورام پولٹا جی سیکنٹری عجی کونٹا جی کیسیئر دینیش کمار جی مہلا اٹیاکشان یہ بھی بہت بڑی بار ہے مہیلاؤں کے پرچار پرسار کے لئے کہیں یا پھر مہیلاؤں کی لیڈرشپ کو نیہارنے کی بات کہیں یا پھر مہیلاؤں کے اس ٹیلنٹ کی بات کو کہیں آپ کے پردینی دھتو کو سلام رکھنے کے لئے آپ کی مہیلہ اجھتشا بھی یہاں ہے ان کا نام ہے دکھشا راج منولٹا ان کے لئے بھی زوردات آنے دیکھئے سب کا اپنا اپنا رول رہتا ہے ہر کام میں اپنا رول رہتا ہے اور ایسے رول ہونے بھی چاہیے تبیہ آیوجن سفر ہوتے ہیں مجھے محلوم ہے کہ آپ کو تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ ہماری بس جانے باری ہوگی میں آپ کے لئے گاڑی کا انتظام کروں گا پھر ٹھیک ہے آپ تھوڑا سا بیٹھے رہیے کیونکہ یہ وقت مجھے لگ رہا ہے کہ بار بار نہیں آئے گا اگلی سال کیا ہوتا ہے میں رہوں یا پھر نہ رہوں یہ باتیں رہ جائے گی ٹھیک ہے نا سیمت ہے میری بات سے تو یہ باتیں رہنی چاہیے ہماری بیچ میں مدھر آواز کے مالک مدھر آواز کے مالک مدھر سنچالک بھائی کہاں گئے یہ تو بہت مدھر ہے اور ان کی جو حسمک باتیں ہیں یا پھر انداز ہے یہ تو اور ہی عدبت اس منچ کو کر دیتا ہے سچ میں ان کے لیے بھی زور دات نالی بجائی ہے ہنس راج جی ان کا نام ہنس راج اور یہ واقعی ہنس مک ہے نام تو کیسے ہوتا ہے نا ہنس راج اور یہ ہنستے بھی اور ہساتے بھی ہے تو بہت اچھی بات ہے ہنس راج کے ساتھ ساتھ یہاں کے پرمک سلاحکار ہے پرکاش آدھتنا جی اور ایک اور پرمک سلاحکار ہے چندر سنگھ تھاپر جی ہے بکلان سنگ کی آدھیکش ہے سنپور برما جی پریم لال بھنٹا جی ہے یہاں کے پنچائد کے پردھان ہے وہ پردھان ہے ہاں اس میں تھوڑا سا یہاں مستیک ہوئی ہے تو جتنے جو اور میرے کئی ساتھی رہ گئے ہیں راج کمال جی ہے گرام پنچائد پردھان کی یہ ستھانی جو پنچائد ہے وہ پردھان ہے اس کے علاوات جو بھی رہے ہوں گے اس کے علاوات کون لوگ ہو سکتے ہیں آپ جنہاں انمال لگائی ہیں میں کچھ بھول چکا ہوں اور آپ لوگ انمال لگائیں گے کون کون لگا چکا ہوگا کیونکہ ایک ایسا پارٹ ہے جس کے بینا ہم ادھورے ہیں ایسا کون سا پارٹ ہے کوئی بتائے گا کوئی بتائے گا میں کسی پارٹ کی بات کر رہا ہوں جس پارٹ کے بینا ہم ادھورے ہیں ہمیں دیکھ رہا ہے دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے اور ہم اسے انسونا یا اندھیکھا کریں کون ہے وہ لوگ میڈیا والے ان کے لئے زوردہ تعلیم جاؤ جتنے بھی اس ساتھی میڈیا کے ہیں آس 24 نیوز سے ہمارے ڈیویندر جی ہیں راجندر کمار جی ہیں ہمارے دوسرے مائنے ٹی بی سے ہیں جین جے وی ان ویزن ٹی بی سے ہیں جے وی ان ٹی بی سے ہیں اس ساتھی ہمارے مہتبور اندھ ہے اب چند بات اب ہمارا انٹروڈکشن کا دور خط چند بات ہم آج کے دن کو ایسے کیوں مناتے ہیں میں نے دیکھا یہاں چھوٹی چھوٹی لڑکیاں ایک بچہ بڑا دمدار سپیچ دے رہا تھا کہاں ہے ابھی ہے گئی پیچھے ہے بہت بڑیا ہے بیٹھا ایک لڑکی نے بھی یہاں بڑی دمدار سپیچ دی موٹی موٹی ایسی بڑی دمدار سپیچ دی اور مہیلہ نے ابھی دی جن جو یہ پارٹ بنے ہیں آپ لوگ یہ جو ازادی ملی ہے کس نے آپ کو یہ ازادی دی ہے بتائیے مجھے کس نے آپ کو یہ ازادی دی ہے آپ تو کبھی کیسے چلتے تھے کیسے چلتے تھے یوں چلتے تھے سر جکاگر کے پیٹھ کے پیچھے لگتا دے جھاڑو لمبا جیسا جھاڑو پتہ ہے آپ کو ایک لمبا جیسا جھاڑو لگتا تھا اور موہ کے آگے لگتی تھے ایک چھکڑی تاکہ ہم تھوکتے تھے وہ تھوک بھی ہمارے اس چھکڑی میں جانا چاہیے نیچے نہیں جانا چاہیے پھر وہ راستہ بھی اپویتر ہو جائے گا اور وہ جھاڑو کیوں لگا ہے جس قدم سے آپ قدم ملا رہے ہیں ملا رہے ہیں جس راستے سے آپ جا رہے ہیں وہ راستہ صاف ہونا چاہیے کون کون جانتا ہے اس بات کو جب ہاں کھڑے گریے کچھ ایک ساتھی آپ سبھی کو معلوم ہونا چاہیے آج جو ہم یہاں پرفارمس دے رہے ہیں آپ یہاں ناج رہے ہیں گاہ رہے ہیں آزادی کی جندگی جی رہے ہیں بولنے کی آزادی ہے گانے کی آزادی ہے کیا یہ آزادی تھی نہیں تھی محلاؤں کے لیے تو بھلا پھر بھی آزادی نہیں تھی ستی پرتہ جیسی پرتھائیں تھی یہ گون پرتھائیں تھی اس پرتہ کو کس نے سمبت کیا بابا ساپ ڈاکٹر بی آر ہم ویڈ کر چیلے ایسی بہت ساری باتیں آج آپ دیکھتے ہیں آپ کے گاؤں میں آپ کا شوشن بھی ہوتا ہوگا ہوتا ہوگا کچھ ہاں کر رہے ہیں ہوتا ہوگا یس کئیوں کے ساتھ نہیں بھی ہوتا ہوگا وہ کیوں جن کے ساتھ نہیں ہوتا ہے اس کے پیچھے کارن ہے اور لوجک ہے کیا لوجک ہے جرہاں مطائیں گے مجھے کیا لوجک ہے کیونکہ وہ لوگ اپنے عدیکاروں کی رکشہ کرنا جانتے ہیں کیا جانتے ہیں آواز دھیمی آ رہی ہے ہاں کیونکہ ان کو اپنے عدیکاروں کے بارے میں پتہ ہے کہ ہمیں اگر کوئی بھرا بولے گا تو ہمارے عدیکار ہیں یہ معلوم بہت کم لوگوں کو ہے جتنا ہو سکے سب لوگوں کو اپنے کانوں اپنے سنبیدھان اور اپنے عدیکاروں کی جانکلی ہونی چاہیے جب تک آپ کو اپنے عدیکاروں کے بارے میں پتہ نہیں ہے تب تک آپ کیا ہے بتائیں مجھے کیا ہے جانبر کے جیسے جانبر کا ہم بولتے نا ہتھ پھر وہ کبھی سنتا بھی ہے کبھی نہیں بھی سنتا ہے تو جب تک ہم کو وہ عدیکار معلوم نہ ہو تب تک ہم کچھ بھی نہیں ہو بابا صاحب نے کیا کہا تھا بہت سارے یہاں ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ شکشہ وہ شیرنی کا دودھ آگے بھولو جھر کیا بولتے ہیں جور سے دیکھو ادھر سے آواز آ رہی ادھر سے نہیں آ رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ ادھر سے بھی آواز آئیں شکشہ وہ شیرنی کا دودھ ہے آگے بولو یای جو پیے گا وہ دہاڑے گا آپ سب یہاں جو دہاڑ رہے تھے نا وہ ہی ہے ٹھیک ہے اپنے لئے زور داتاری بجاؤ ہے نا تو یہ چند ایک باتیں ہیں ان باتوں کے لئے آپ کو اپنے گاؤں میں بھی آپ اپنے لوگوں کو جاگرو کرنا پڑے گا آپ نے ڈاکٹر بی آ رہا بیٹ کر جی کے اوپر یہاں میں نے دیکھا بہت اچھ اچھے گیت اور سندیت کے مادے میں سے سندیج دیا یہ اپنے آپ میں ایک الگ سا میسیج جاتا ہے اس کا مطلب کہ آپ سماج کے لئے ایک نیا چاہتے ہیں کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں میں نے بہت سارے یہاں دیکھے جو بچے یہاں آئے تھے ان کے لئے ایک سپیشل انتظام بھی کیا گیا ہے کیوں ادھیج زید ادھیج زید ان کے لئے ایک سپیشل انتظام بھی کیا گیا ہے کیا کیا گیا ہے ان بچوں کے لئے کن بچوں کے لئے جن بچوں کے 80% سے اوپر کے نمبر ہے چاہے وہ کسی بھی ککشہ میں ہے ہم ان کو میریٹ کے آدھار پر ان کو انام دیں گے پہلا جو پرسکار ہے وہ 500 روپے کا اور دوسرا 31 روپے تیسرا 21 روپے کا معلوم ہے آپ کو شاید کسی کو معلوم نہیں ہوگا جس کو معلوم نہیں بھی ہے ورڈز اپ نمبر لگا ہے اپنے اجازی سے بات کرنے اور جو بھی آپ کا ڈوکومنٹ ہے اپنا الہار کار کاسٹ سڑیپ کے اور آپ کا جو ریزلٹ کا ریپورٹ یہ چیز آپ کو چاہیے اپنے بچوں کو کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حلوسوچ جاتی کے لوگ 40 پرطیشت ہوتے ہیں سنا ہوگا آپ نے بڑی انسٹ کرواتے ہیں ان لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں ان چینل کے مادیم سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بچوں میں ٹیلنٹ ہے ان کو میں ایک سندیج دینا چاہتا ہوں ہمارے بچوں ہمیں ٹیلنٹ ہے 99% ہمارے بچے لیتے ہیں 99% اسی لئے ہم ان کو سمانید کرتے ہیں اور اسی لئے یہ کاریگرم رکھا گیا ہوتا ہے کیونکہ کچھ لوگ بھانتیا پھیلاتے ہیں گاؤں میں پردیش میں دیش میں یہ اس جی سماج پڑھتا نہیں ہے لکھتا نہیں ہے پرسنٹس نہیں ہے یہ نوکرے لگ جاتے ہیں یہ آرکشن میں نوکرے لگ جاتے ہیں ان کو یہ سندیش ہے اس لئے آپ اپنے بچوں کو پہلے بڑھائیں ان کی انسلٹ مت کروائیں اپنی بھی انسلٹ مت کروائیں مجھے لگتا ہے اب تو بہت ہو گیا اب بہت ہو گیا جتنا جو یہ مہات چیزیں تھی اس پر فوکس کرنا ہے سنگٹن کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم صرف یہ ایک دن ہی منائیں سنگٹن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم سمائے سمائے پر اپنے سمائے کو جادرو کریں ہم سمائے سمائے پر اپنے سمائے کی ضرورتوں پر گھرہ اتنے کی کوشش کریں سمائے سمائے پر اگر کسی کے ساتھ آپ آت کالی استhithi آتی ہے کیا مطلب سنگٹ آپ آت کالی استhithi کیا ہوتی ہے مطلب کسی کے ساتھ کوئی باب کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے بچہ اکیلا ہو جاتا ہے ایسی پرشتی میں ہم کو ان کی مدد کرنی ہے ویسے تو ہمارے سمائج میں امیروں کی بھی کمی نہیں ہے کروڑ پتی آرگو پتی لوگ ہیں لیکن وہ یہاں نہیں ہوں گے کچھ ہوں گے وہ سیر پردیش پہ بہت سارے سنگٹھن بنے جو کیا کرتے ہیں ایسا آئے اجن کرتے ہیں دھام کرتے ہیں چلے جاتے ہیں بھول جاتے ہیں کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں کچھ نہیں کرتے اگر اس مانو کے شریر کو لے کر کہ ہم یہاں اس دھرتی پر آئے ہیں تو کچھ اچھا کر جائیں تو ساتھیوں آج کے لیے میں بس انہی شبتوں کے ساتھ آپ سبھی کا پہ دل سمجھتے آپ دل سے اور انہدن کرتا ہوں آپ نے اتنا اچھا کر کم یہاں کیا مہیلہ منڈلوں کے لیے ایک بات کہنا جاتا ہوں جو آپ کے اندر میں نے کریز دیکھا آپ کے اندر جو جنوم دیکھا آپ کے اندر جو کلا دیکھی وہ قابل ہے آپ اپنے لئے تعلیم جائے آپ کے لئے ایک اور ہوگا جلد ہی سپیشل ہی مہیلہ منڈل کے لئے ایک کمپیٹیشن رکھا جائے گا اور اس میں امام بھی آپ کو ٹھیک رکھا جائے پچاس ہزار رکھا جائے گا پچاس ہزار رکھا جائے گا جلد ہم اس کو کریں گے سٹیٹ لیبل پر کریں کیوں مہیلہ کی بھاگے داری مجھے لگتا ہے پورچوں سے زیادہ ہے آپ یہاں بھی دیکھ لیجئے مہیلہ زیادہ ہے پورش کم ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے مہیلہ زیادہ جائے پوری ہم کارکرم کرنے والے ہیں کچھ ہی سمائے نہیں اور کچھ اور اب ہمارے پاس فیلحال انہی شبدوں کے ساتھ مجھے لگتا ہے ہمارے شبد یہاں سمت ہو چکے ہیں اور آپ سب ہی کہ میں سواغت امیندن کرتا ہوں پھر س ایک بار یہاں کے پردھان منوج نے گیا ان کا اتنا سواغت کرتا ہوں کہ یہ آنے والے سمائے میں ایسی ترقی کریں ایسا اپنے سماج کا نام روشن کریں اس روڑو بدھان سوا کشیتر کے ساتھ ہی ماجر بردیش کا نام روشن کریں آپ سبھی ان کا سیوگ دیجئے بکرم چینٹا جی ہے ان کا سیوگ دیجئے آپ کے پنجائن کے پردھان ہے ان کا سیوگ کریں کیونکہ یہ لوگ آپ کی مدد کریں ان کے لئے ایک بار پھر سے تاجیہ بچائیں آپ کا بہت بہت دیجئے 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 دیجئے